اسلام علیکم یورز میں ہوں آپ کا دوست عمر فاروق اور آپ دیکھ رہے ہیں حافظ آٹو ٹیکوریشن یوٹیوب چینل دوستو عبید کرتا ہوں آپ سب خیالیت سے ہوں گے دوستو ہمارے ساتھ اکثر یہ ہوتا رہتا ہے کہ یہ جو منوگرام کے اوپر یہ مارکیں بنے ہوتے ہیں یہ اکثر مٹ جاتے ہیں یا غائب ہو جاتے ہیں یا ان کا کلر اتر جاتا ہے تو دوستو آگ کی ویڈیو میں ہم جانے کے کہ ہم یہ مارکیں اگر مٹ گئے ہیں تو ان کو ہم دوبارہ کیسے ریکاور کرتے ہیں تو دوستو میں اس کے دو طریقے بتاؤں گا یعنی میں آپ کو اس کے دو طریقے بتاؤں گا ایک سمپل اور آسان سا طریق ہے اور دوسرا تھوڑا سا مشکل ہے لیکن جو مشکل ہے لیکن اگر آپ وہی کریں گے تو آپ کو بعد میں بہت آسانی ہوگی دوستو سب سے پہلا طریقہ تو یہی ہے کہ ہم نے منوگرام کے جو نمبر ہے ان کے اوپر ہم یہ سادی سی ٹیپ لگا دیں گے اور اس کے بعد دوستو ٹیپ لگانے کے بعد جو ہے ہم اس کو بلیڈ کے ساتھ ساری کٹائی کریں گے دوستو اس سے کام تو ہو جائے گا لیکن ہمارا ٹائم بھی کافی دارہ دائے ہوگا اور اس کے بعد اس کی جو فینشنگ ہوتی ہے وہ بھی صحیح طریقے سے نہیں آئے گی تو دوستو میں آپ کو کر کے دکھاتا ہوں کہ اس کی فینشنگ کیسے ہوتی ہے دوستو یہ میرے خیال میں یہ کام بھی بہت کافی مشکل ہے لیکن یہ ناممکن نہیں ہے یہ کام بھی ایسے ہو جاتا ہے لیکن میرے خیال میں اگر آپ اس کی ایک پہلے فائل بنائیں اس کے بعد آپ اس کو سیو کر لیں تو آپ کا یہ کام بہت ہی آسانی کے ساتھ ہو جائے گا تو دوستو میں آپ کو ریکومنٹ کروں گا کہ آپ وہی دوسرا طریقہ اپلائی کریں تو دوستو یہ دیکھئے میں نے اس کے اوپر یہ ایک پیٹرم بنا لیا ہے جیسے ہم ہماری زبان میں ایک نقشہ یا ایک فرما بولتے ہیں تو جیسے اس کی شیو ہے میں نے سیم ٹو سیم بیسے اس کے ایک پیٹرن میں نے تیار کیا ہے تو اب میں آپ کو بتاتا ہوں ہم نے اس کی سی ڈی آر فائل کیسے بنانی ہے تو دوستو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے گدارش ہے اگر آپ چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تو دوستو دیکھئے میرے پاس یہ ایک سفید کاغذ ہے تو جیسے میں نے اس کا یہ نقشہ بنایا ہے تو میں اس کو بالپن کے مدد سے اس کے اوپر میں اس کی مارکنگ کر لوں گا دوستو میں اس کی مارکنگ کیوں کرنا ہوں یہ میں آپ کو بعد میں بتا ہوں کہ آپ نے ویڈیو کو سکیپ نہیں کرنا کیونکہ آٹ کی وجہ بہت خاص ہونے والی ہے تو دوستو دیکھئے میں جلدی سے اس کی مارکنگ کر لیتا ہوں تو دوستو دیکھے ہماری یہ مارکنگ مکمل ہو چکی ہے تو اب میں ایک پیمانہ لے کے آؤں گا دوستو پیمانہ کی مدد سے میں اس کے باہر جونے میں نے ایک بوکس ڈراغ کرنا ہے تو دوستو میں آپ بھی سب بتاؤں گا کہ میں نے یہ سب کس لئے ایڈ کی ہیں میں آپ کو سٹیپ اس سے ساری مکمل بتاؤں گا تو دوستو سب سے پہلے میں اس کے ایک بوکس تیار کر لیتا ہوں اس کے باہر باہر تو دیکھے دوستو ہمارے یہ بوکس بھی تیار ہو چکا ہے تو اب ہم نے اس کی پیمائش کرنی ہے دوستو ہم پیمائش کس چیز کی کریں گے ہم نے اس کے باہر بوکس بڑے ہیں ہم نے اس کی پیمائش کرنی ہے تو دوستو دیکھ سکتے ہیں اس کی ویڈ جو ہے وہ ہے سوری اس کی جو ہائٹ ہے وہ ہے تین انچ سوری میں غلطی سے ویڈ لکھ گیا یہاں پہ ہائٹ لکھنی تھی تو اس کے بعد دوستو اس کی جو ویڈ ہے وہ ہے ساڑھے سات انچ دیکھ سکتے ہیں میں سارا کام آپ کے سامنے کر رہا ہوں میں آپ کو بتاؤں گا کہ ہم نے اس کے جو مارکے لگے ہیں ان کا فائدہ کیا ہوگا تو دوستو آپ نے اس کی ویڈ اور ہائٹ دونوں چیک کر لی ہے اس کی جو ویڈ ہے وہ ہے سات اشاریہ پانچ انچ اور اس کی جو ہائٹ ہے وہ ہے تین اشاریہ زیرو انچ تو دوستو اب ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے اسی شیپ کی ایک پچر بنا لینی ہے موبائل میں تو میں اس کی ایک پچر بنا لیتا ہوں دوستو اب ہم آ چکے ہیں کمپیوٹر کی سکرین پہ تو دوستو دیکھئے یہ پچر ہماری کورا ڈرا کے اندر آ چکی ہے تو اب یہ فائل دیکھ سکتے ہیں یہ تھوڑی سی روٹیٹ ہے تو میں اس کو ماؤس کے ساتھ میں تھوڑا سا روٹیٹ کرتا ہوں لیکن دیکھئے یہ مکمل یہ تھوڑا سا فرق آ گیا ہے تو میں پراپٹی بار میں نوے پوائنٹ زیرو ڈگری میں لکھتا ہوں تو یہ اپنی پرفیکٹ شیپ میں آ جائے گی تو دوستو دیکھئے یہ فائل جو ہے یہ ایمیج جو ہے یہ ہمارے بس مکمل اوپن ہو لائن لگانے ہوگی دو ساوڑ لائن لگانے کے لئے میں کوئی رکمان کروں گا کہ آپ یہی ثری پوائنٹ کرو ٹور اسنبال کریں کہ کوئی اس کے اندر کرو شیپ بھی آ جاتی ہے اور آپ سیدھی ڈرال سیدھی لائن لگانا چاہیے تو وہ بھی لگ جاتی ہے تو دوستو میں اتنی محنت نہیں کروں گا کیونکہ ہم نے صرف اس کے ایک کام آئے اور دوستو ایک بات بتاتا چلوں یہ جو منورام کے سائز اگر ہم ایک بار تیار کر لیں گے تو یہ ہر موٹسیکل میں تقریباً یہی سائز ہوتا ہے چاہے وہ سیونٹی ہے یا وانٹو ہے یا کوئی چائنہ کا موٹسیکل ہے تو اس کے جو سی ڈی آر فائل ہے وہ تقریباً ایک ہی سائز اس کا ہوگا اس کے اندر آپ مختلف ایڈ کر سکتے ہیں جیسے ہونٹا ہوگا یا سوپر پاور یا روحی جو بھی موٹسیکل ہو سکتے ہیں تو میرے خیال میں یہ جو باہر کی جو ہم نے لائن ابھی ڈرائی کیا یہ تقریباً سب کی برابر ہی ہوگی تو ہمیں اس کے اندر ایک بوکس ڈرائی کر لیتا ہوں تو یہ دیکھیں میں نے بوکس بھی ڈرائی کر لیا اب ہماری ایک شیپ تیار ہو چکی ہے تو دوستو اس کا فائدہ ہمیں یہ ہوا کہ ہم نے جو اس کے آر لائن بنائی تھی تو ہمیں یہ سیم ٹھائی ہم نے اپنے کمپیوٹر میں سیو کر لی ہے، سو دوستو اب ہم نے جو باہر کے بوکس بنائے ذاتا تو باہر میں ایک بوکس درائی کر لیتا ہوں، تو دوستو اتنا کام ہونے کے بعد ہمیں جو جو جی پیجی فائل ہم نے جو talk کو سلیٹ کرنا ہے ایک بار پہلے، تا اس کے بعد ہم نے اس ویڈے و ہائٹ ہم نے پہمائش کی تھی ہم نے وہی ویڈ اور ہائٹ دینی ہے یعنی اس کے جو ہائٹ ہے یعنی اس کی جو ہم نے ویڈ اور ہائٹ وہی رکھنی ہے جس نے ہم نے پرمائش کی تھی تو اس کی ویڈ جو ہے وہ ہے 7.5 اور اس کی جو ہائٹ ہے وہ ہے 3.0 انچ تو میں جیسے انٹر دباؤں گا تو یہ سیم ٹو سیم ہماری وہی فائل آ چکی ہے یعنی جتنا منوگرام کا سائز تھا یہ ہمارا وہی سائز پرفیکٹ یہ سائز آ چکا ہے اس میں کوئی بھی ذرا برابر بھی فرق نہیں ہے تو دوستو بوکس لگانے کا یہی فائدہ تھا کیونکہ ہم نے اس کی جو شیپ بنائی ہے وہ ہمارے پاس مکمل پرفیکٹ شیپ بن کے آ چکی ہے تو دوستو اس کے بعد میں نے ایک چھوٹی سی ڈیزائن تیار کر رکھا ہوں تو میں اس ڈیزائن کو اب اس کے اندر سیو میں اس کے اندر میں ایڈٹنگ کروں گا تھوڑی سی سیٹنگ کروں گا اس کے بعد دوستو ہم منوگرام کے اوپر لگائیں گے تو آپ نے دیکھنا کہ یہ ہم نے کتنی آسانی ہوتی ہے تو دیکھئے دوستو میں نے یہ چھوٹا سا یہ ڈیزائن پہلے میں نے تیار کر رکھا ہے مونگرام کے لیے تو اب میں اس کی سیٹنگ کروں گا تو دوستو اس فائل بنانا کا مقصد یہ ہے کہ ہم نے اس کے جو ڈیزائن بنایا ہے میں اس کے جو ڈیزائن سے چیک کر سکتا ہوں کہ یہ جو ڈیزائن ہم نے بنائے پرفیکٹ اس کے اندر آتا ہے یہ نہیں آتا دوستو اگر ہم اس فائل کو اس دیزائن کو اس کے اندر پرفیکٹ ہے اگر اپنے صحیح کر لیتے ہیں تو آپ اس کو آنکھیں بند کر کے مونگرام کے لگا سکتے ہیں اس کا کوئی بھی فرق نہیں آئے گا تو یہاں دوستو دیکھ سکتے ہیں میں اس کو مکمل جو پرفیکٹ ہے اس کے بوکس کے اندر میں اس کی سیٹنگ کر رہا ہوں ساری تو اس کے بعد دیکھیں دوستو یہ بہت ہی پیارے دیزائن بنے گا یہ میں نے دیزائن آئی جی بنایا تو میں نے سوچا کہ انہیں اس کی ویڈیو بنائے جائے اور آپ دوستو کو بھی اس سے تھوڑا سا فائدہ ہو جائے تو دوستو ہماری یہ فائل مکمل ابتیار ہو چکی ہے تو اب میں اس کو سیف کر لیتا ہوں اس کے بعد دوستو ہم اس کی کٹنگ کریں گے اور کٹنگ کریں گے میں آپ کو دکھاؤں گا کہ ہم نے اتنی جو محنت کی ہے کیا یہ فضول گئی ہے یا ہمارے کوئی کام آگئی ہے تو دوستو دیکھیں یہ میں اس کے سٹیکر کٹنگ کر چکا ہوں تو آپ دیکھ سکتے ہیں جہاں ہمیں کتنی آسانی کے ساتھ یہ سٹیکر اپ لگ گئے ہیں اور اس کی جو شیب ہے وہ بھی پرفیکٹ ہے بلکل کہیں سے بھی کوئی بھی فارق نہیں ہے تو دوستو یہ نمبر تک میں برابر ہو چکی ہیں اب اس کے ہم نے جو ڈیزائن بنائے تھا ریڈ کلر میں اور اس کے بعد چھوڑا سا کنگ بنائے تھا ہم وہ بھی لگائیں گے تو یہ دیکھیں دوستو ہم نے کس طرح ایک اولڈ مونوگرام کو بلکل نیو بنا دیا اور اس کے انترورزم نے موڈیفیکیشن بھی کر دیا اور یہ کتنا کہ خوبصورت یہ مونوگرام بنے گا یہ آپ نے دیکھنا ہے ابھی دوستو اگر آپ کو ویڈیو اچھ لے گا تو ویڈیو کو جلدی سے لائک کر دیں اور ابھی تک سبسکرائب نہیں کا چانل تو جلدی سے چانل کو بھی سبسکرائب کر دیں تھاکہ اسی طرح کے مجدار ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہ آسانی پہنچتی رہیں تو دوستو دیکھئے یہ کتنا سنبل اور سانسا تریک ہے بس ہمارے تقریبے یہ دس میرے لگیں گے اس فائل کو بنانے میں اور ہمارے بعد میں کتنی آسانی ہو جائے گی تو دوستو ملتے ہیں اگری ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ